موسیقی نوٹیفکیشن پر ضرور کلک کریں گے تاکہ میری مستقبل میں آنے والی ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز کے نوٹیفکیشن بھر وقت آپ تک پہنچ سکیں بہت سے لوگوں سے میں نے سنا ہے بہت سے دوستوں سے میں نے سنا ہے کہ ہم نے اپنی کار کے انجیکٹرز کی کلیننگ کروائی ہے اور ان کی سیٹنگ کروائی ہے آٹھ ہزار روپے خرچایا ہے کوئی کہتا ہے چھ ہزار روپے خرچایا ہے کوئی کہتا ہے پانچ ہزار خرچا ہے کوئی کہتا ہے چار ہزار خرچا ہے کچھ نے یہ بھی بتایا کہ دس ہزار روپے تک خرچایا ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس پر ایک ویڈیو بنائی جائے اور آپ دوستوں کو آگاہ کیا جائے کہ آخر یہ انجیکٹر کلیننگ ہے کیا بھلا یہ کس طرح سے اس کا پراسس ہوتا ہے کس طرح سے یہ جو ہے مکمل ہوتی ہے اور یہ کتنی ضروری ہے کروانا انجیکٹر کلیننگ اور اس کی ٹیسٹنگ کلیننگ کا ایک الگ پراسس ہے اور ٹیسٹنگ کا ایک الگ پراسس ہے کلیننگ کے اندر ان کو صاف کیا جاتا ہے انجیکٹرز کے اندر کاربن بغیرہ یا گند کچھرا جو بھی ہے ان سے صاف کر کے اسے نکالا جاتا ہے اور جو ٹیسٹنگ ہے اس کے اندر ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ کتنے آر پی ایم پر کتنا فیول جو ہے وہ سپلائی کر رہے ہیں یہ انجیکٹرز انجن کو اور اس کا ایک باقیدہ طریقہ ہے اور اس کی ایک باقیدہ مشین ہے اس کے بغیر آپ اسے ٹیسٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ اس کی کوئنٹیٹی کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے ہیں آر پی ایم کے ساتھ ملا کر جو کوئنٹیٹی پیٹرول کی جو جانی چاہیے انجین کے اندر آپ اس کا پتہ نہیں لگا سکتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کی گاڑی چلتے ہوئے جھر کرتی ہے جھٹکے لیتی ہے بھلکی مسنگ کرتی ہے اسٹارٹنگ میں پرابلم کرتی ہے یا اسی قسم کے اور مسئلے مسائل آ رہے ہیں آپ کی گاڑی میں تو آپ سمجھیں کہ آپ اس کی وجہ انجیکٹرز کا پرابلم ہو سکتا ہے اور بھی بہت سی وجوات ہے لیکن انجیکٹرز کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے پہلے الیکٹرک جو وجوات ہیں انہیں چیک کروانا چاہیے اور بعد میں پھر انجیکٹرز کو چیک کروانا چاہیے اور اگر ضرورت ہو تو انہیں کلین کر کے اور انہیں چیک ٹیسٹ کروانا چاہیے کہ وہ پیٹرول جو ہے انجین کو جو فیول سپلائی ہے وہ درست طریقے سے کر رہے ہیں جتنی ہونی چاہیے اتنی کر رہے ہیں یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی انجیکٹر کم کر رہا ہے کوئی زیادہ کر رہا ہے تو اس سے بہت پرابلم آتا ہے اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ کے انجیکٹر خراب ہوں تو انجیکٹرز میں پرابلم ہو تو انہیں چینج ہی کرنا ضروری ہو اس لیے انہیں صفائی ان کی کروا کر اور ان کی ٹیسٹنگ کروانا ضروری ہے اگر انجیکٹرز صحیح ہیں فیول کی سپلائی ٹھیک ہے تو پھر انجیکٹرز کو چینج کرانے کی ضرورت نہیں ہے طریقہ کار یہ ہے میرے مطابق اور ریکومینڈڈ طریقہ کار بھی یہ ہے کہ پہلے انجیکٹرز کو کھول کر چیک کرنا چاہیے ان کی ٹیسٹنگ کرنی چاہیے کہ ان کی فیول سپلائی کی کیا کنڈیشن ہے اگر ان میں جو فیول سپلائی چاروں کی ایک جیسی نہیں ہے درست فیول سپلائی نہیں ہے کنٹرڈکشن ہے ان کے اندر تو پھر انہیں جو ہے ان کی کلیننگ کرنی چاہیے ان کو صاف کرنا چاہیے صاف کرنے کے بعد دوبارہ ان کی ٹیسٹنگ کرنی چاہیے مختلف آرپی ایمز پر تو اگر وہ برابر ہو جاتے ہیں ان کی فیول سپلائی ایکویل ہو جاتی ہے چاروں انجیکٹرز کی تو پھر تو انہیں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں دوبارہ گاڑی میں لگا دینا چاہیے اور آپ کی گاڑی فٹ ہو جائے گی تو اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا پراسس کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو میں پھر ان کے جو خرچہ ہے وہ بتاؤں گا کہ ان پر کیا خرچہ آ جاتا ہے اور آنا چاہیے اور کتنا خرچہ آنا چاہیے اس سے زیادہ خرچہ نہیں دینا چاہیے تو میں نے اس پراسس کے لیے رابطہ کیا رحمان آٹوس آئی جے پی روڈ فیضا پاد راورپنڈی کے ساتھ اور وہاں پر عطاوئین ہم سے رابطہ کیا اور ان کو ریکویسٹ کی کہ اسپیشلی طور پر میں نے ایک ویڈیو بنانی ہے اور آپ نے یہ پورا پراسس کر کے دکھانا ہے تو انہوں نے ہمیں موسٹ ویلکم کہا اور ہم جا رہے ہیں رحمان آٹوس آئی جے پی روڈ فیضا پاد عطا بھائی کے پاس اور اس پورے پراسس کو آپ کے لیے ریکارڈ کر کے دکھاتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں جی تو دوستو یہ ہے مشین انجیکٹر ٹیسٹر انڈ کلینر یہ وہ مشین ہے جو انجیکٹرز کو ساف بھی کرتی ہے اور انہیں چیک بھی کرتی ہے کہ ان کا پریشر کتنا ہے کیا ان چاروں انجیکٹرز کا پریشر ایک ویڈ ہے یا الائدہ الائدہ ہے یہ الیکٹرک مشین ہے آٹو مشین ہے جو آٹومیٹک چیک کرتی ہے اور یہ وہ کنٹینر ہے جس میں انجیکٹرز کی صفائی ہوتی ہے اس میں آپ جو ہول دیکھ رہے ہیں اس کے اندر انجیکٹرز جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں وائر کے ساتھ کنیکٹ کر کے اور پھر وہ جو ہے کلین ہوتے ہیں یہ میں بھی آپ کو پرانسس آگے دکھاؤں گا کہ کس طرح سے وائر کے ساتھ کنیکٹ کر کے اس کنٹینر کے اندر انجیکٹرز کو رکھا جاتا ہے فیلال یہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ مشین کیسی ہے ہوتی ہے اور کنٹینر کیسا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ان ہولز کے اندر وائر کے ساتھ کنیکٹ کر کے انجیکٹرز کو رکھا جاتا ہے اور پھر مشین کو آن کر دیا جاتا ہے سیکنڈ سیٹ کر کے اور پراسس شروع ہو جاتا ہے اور انجیکٹرز جو ہے وہ کلین ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ اتا بھائی ہیں رحمان آٹوز آئی جے پی روڈ فیضاباد جو کہ ہمیں یہ ویڈیو بنانے کے لیے کر کے دکھا رہے ہیں یہ سیکنڈز جو ہیں وہ سیلیکٹ کیے جا رہے ہیں دو ہزار چالیس بیس سو چالیس سیکنڈز جو ہیں اس کے لیے انجیکٹرز کو کلیننگ کنٹینر میں ڈال دیا گیا ہے اور اب مشین کو آن کر دیا جائے گا اور پھر اس کے اوپر ڈھککن لگا دیا جائے گا اور اس طرح سے کلیننگ شروع ہو جائے گی یہ کلیننگ شروع ہو چکی ہے آپ اندر دیکھ رہے ہیں کہ کلیننگ کس طرح سے ہو رہی ہے کلیننگ جاری ہے یہ دیکھیں اس کنٹینر کے اندر کیمیکلز اور انجیکٹر کلینر ہے اور وائر لگی ہوئی ہے انجیکٹر چل رہے ہیں اور ان کے اندر جو بھی دانہ وغیرہ کاربن کچھرہ وغیرہ جو بھی ہوگا وہ سارا کا سارا نکل کر اس کنٹینر میں چلا جائے گا اس لیکویڈ میں چلا جائے گا اور انجیکٹرز بلکل کلین ہو جائیں گے 532 سیکنڈ رہ گئے ہیں کلیننگ کا پراسس ابھی تک جاری ہے کلیننگ کا پراسس جو ہے وہ میکزیمیم کرنا چاہیے تاکہ گنجائش نہ رہے کچھرے وغیرہ کی انجیکٹرز کے اندر یہ بار ہے کلیننگ کے بعد یہ لگایا جا رہا ہے انجیکٹرز کو اس بار کے اندر اور پھر ٹیسٹنگ کے لیے مشین پر لگا دیا جائے گا ان کی سیلوں کا خیال رکھنا ہے جو روبر کی سیلیں ہیں بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کہ وہ لیک وغیرہ نہ ہو یا ان میں پرابلم نہ ہو ورنہ مشین جو ہے وہ صحیح ٹیسٹ نہیں کرے گی بلکہ کنٹرڈکشن آئے گا آتا بھائی رحمان آٹوز آئی جی پی روڈ فیضاباد ان کا جلدی میں ایک انٹرویو بھی ریکارڈ کروں گا یہ ہائی بیڈ گاڑیوں کا کام بھی کرتے ہیں ان کی بیٹریز وغیرہ کا اور بہت مہر مہر ہیں یہ الیکٹریکل انجنیرنگ کی ہوئی ہے انہوں نے تو میں انہیں انجنیر اتاو رحمان ہی کہتا ہوں بہت ہی نائس بندے ہیں بہت اچھے آدمی ہیں بہت پڑے لکھے سلجے ہوئے بندے ہیں ریوائیتی میکینکس سے ہٹ کر بندے ہیں یہ مشین پر اب انہیں لگایا جا رہا ہے ایک انجیکٹر کیا آپ نے دیکھا کہ سیل ٹھیک نہیں تھی وہ چینج کر دی اب مشین کے اوپر انہیں فٹ کیا جا رہا ہے اور پہلے انہیں چیک کیا جائے گا کہ ان کے اندر لگانے میں کوئی نقص تو نہیں رہ گیا ہے یہ وائرز ہیں جو کنیکٹ کی جا رہی ہیں پلگ جس طرح سے انجن کے اندر انجیکٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں ان میں جو لگتے ہیں پلگز وہ ہیں یہ چار انجیکٹرز ہیں اور یہ دو جو ہے ساتھ مشین کے اپنے انجیکٹر ہیں جن کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے اور ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ بلکل ٹھیک درست اور صحیح کام کر رہے ہیں تو پہلے جو ہے پندرہ سیکنڈز پر چلایا جائے گا صرف انہیں ٹیسٹ کیا جائے گا کہ کوئی سیل وغیرہ ان کی لیک تو نہیں ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے بلکل صحیح فٹ ہوئے ہیں مشین کے اوپر اور اس کے بعد یہ جو فیول ہے اسے ڈرین کر دیا جائے گا یہ دیکھیں ڈرین ہو رہا ہے اس طرح سے یہ ٹیسٹ جو ہے وہ کیے جائیں گے اچھی طرح تسلی کر لی جائے گی اس کے بعد جو ہے وہ فل ارپی ایم پر انہیں چلایا جائے گا ابھی ذرا تیز انہیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے لیکیج وغیرہ یا کوئی اور مسئلہ فٹنگ کا تو نہیں ہے سلو ٹیسٹ ہے یہ جب مطمئن ہو جائیں گے اس کے بعد پھر انہیں فل ارپی ایم پر یعنی کہ زیادہ زیادہ ارپی ایم پر ٹیسٹ کیا جائے گا یہ بلکل ٹھیک ہے فیول جو ہے وہ نیچے ڈرین ہو رہا ہے انجیکٹرز سٹاپ ہیں فیول اس بینگ ڈرین یہ اب دیکھ رہے ہیں سیکنڈز چل رہے ہیں جو کہ بتا رہے ہیں کہ فیول جو ہے وہ کتنے سیکنڈ میں ڈرین ہو رہا ہے یہ دوبارہ سیٹنگ پندرہ سیکنڈ پر آ گئی ہے جہاں پر کیا تھا اب اسے سٹاپ کر دیا مشین کو اب دیکھیں ارپی ایم اس کے سیٹ کیے جا رہے ہیں تو دو ہزار ارپی ایم پر دو ہزار ارپی ایم پر اسے رکھا گیا ہے اور ایک سو بیس سیکنڈ کے لیے دو ہزار ارپی ایم پر انہیں ٹیسٹ کیا جائے گا دیکھیں جب آپ کی گاڑی کا ارپی ایم دو ہزار پر ہوتا ہے تو فیول سپلائی کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے انجن کے اندر کس طرح سے انجیکٹرز جو ہے وہ فیول سپلائی کر رہے ہوتے ہیں کتنی طاقت کے ساتھ وہ شاور کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سو بیس سیکنڈ کے لیے دو ہزار ارپی ایم پر ٹیسٹ ہو رہا ہے سیکنڈز ڈاؤن ہو رہے ہیں دو ہزار ارپی ایم پر انجیکٹرز فیول سپلائی کر رہے ہیں تمجھے کہ آپ کی گاڑی کا انجن اس وقت دو ہزار ارپی ایم پر ہے یہ آپ دیکھتے رہے ہیں کہ کس طرح سے دو ہزار ارپی ایم پر جب کمپلیٹ ہوگا پراسس یعنی ایک سو بیس سیکنڈز کمپلیٹ ہو جائیں گے تو مشین آٹو سٹاپ ہو جائے گی اور پھر ان چاروں انجیکٹرز کو جو دو انجیکٹرز مشین کی اپنے ہیں ان کے ساتھ ملایا جائے گا ان کی کوئنٹیٹی کو جو ہے وہ ملایا جائے گا کہ کیا برابر کوئنٹیٹی ہے فرق تو نہیں ہے اگر کوئی انجیکٹرز زیادہ انجیکٹ کرتا ہے یا کم انجیکٹ کرتا ہے تو سمجھیں کہ اس انجیکٹر میں پرابلم ہے یہ دیکھئے کس طرح سے کتنی سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ کتنی طاقت کے ساتھ جو ہے وہ شاور کر رہا ہے انجیکٹرز شاور کر رہے ہیں انجن کو فیول سپلائی کر رہے ہیں یہ نیچے آپ کے سیلنڈر رہے ہیں انہیں سیلنڈر سمجھئے جن میں فیول کی سپلائی جا رہی ہے یہی پراسس انجن میں ہوتا ہے 120 سیکنڈز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھئے آپ پیمانہ دیکھئے بلکل چھے کے چھے ایک جیسے ہیں یعنی کہ ان کی کوئنٹیٹی ایک جیسی ہے مطلب کہ یہ بلکل درست ہیں اور ٹھیک کام کر رہے ہیں جی تو دوستو آپ نے پورا پراسس دیکھا کہ مشین دیکھی آپ نے کہ کیسی یہ مشین ہوتی ہے اور پھر یہ آپ نے دیکھا کہ ان کی صفائی جو ہے وہ کس طرح سے ہوئی ہے اور اس کے بعد ان کی جو ہے جو ٹیسٹنگ ہے وہ کس طرح سے ہوئی ہے اور ٹیسٹنگ ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ اگر درست ہیں تو پھر کس طرح سے انہیں چیک کیا جاتا ہے کہ یہ چاروں جو ہے ایکول سپلائی ہے اور چاروں درست ہیں اور پھر انہیں گاڑی میں لگا دیا جاتا ہے تو مختلف جگہوں پر مختلف پیسے لیے جاتے ہیں خاص طور پر جن دوستوں کو پتا نہیں ہوتا ہے ان سے جو اس کی کلیننگ اور اس کے چیکنگ کے لیے انجیکٹرز کی چیکنگ کے لیے اچھی خاصی رقم ہتھیا لی جاتی ہے سارے میکینک اس طرح سے نہیں کرتے ہیں میں چند میکینکس کی بات کر رہا ہوں جو پیٹنٹ اور باقاعدہ میکینکس ہیں جن کی باقاعدہ ورکشاپ سے وہ اس طرح نہیں کرتے ہیں لیکن چند میکینکس اس طرح کرتے ہیں اسی لیے میں بار بار اپنی ویڈیوز میں آپ سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ جب بھی آپ اپنی گاڑی کو ٹھیک کروانے جائیں آپ ایک میکینک رکھیں ایک پیٹنٹ میکینک رکھیں ایک پیٹنٹ الیکٹریشن رکھیں جس سے ہمیشہ کام کروایا کریں تاکہ وہ آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں تو اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ دوستوں نے بتایا کہ دس ہزار روپے لے لیے گئے کسی نے بتایا آٹھ ہزار لے لیے گئے کسی نے بتایا جی چھ ہزار پانچ ہزار چار ہزار اس طرح سے لیے گئے ہیں تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پچیس سو سے تین ہزار روپے جو ہے وہ ہے ای ایف آئی گاڑی کی ٹیوننگ جب آپ ٹیوننگ کروانے کے لیے جاتے ہیں اور میکینک دیکھتا ہے کہ ٹیوننگ کروانے کے بعد بھی گاڑی پرابلم کر رہی ہے جرکنگ کر رہی ہے اور یا میسنگ کر رہی ہے یا اس قسم کے مسئلے آ رہے ہیں تو پھر وہ آپ کے انجیکٹرز کی طرف توجہ دے گا آپ کے انجیکٹرز کو چیک کروانے کے لیے کھولے گا اور کھول کر جو ہے وہ بھیجے گا انجیکٹرز چیک کروانے کے لیے پہلی تو آپ کوشش کریں کہ ایسے ورکشاپ کو انتخاب کر لیں جہاں ساری چیزیں کے ایک ہی چھت کے نیچے ہوں یعنی کہ الیکٹریکل ای 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 ف آئی جو ہے وہ سسٹم اور میکینیکل سسٹم اگر نہیں بھی ہے تو وہ میکینیک کھول کر بھیجے گا تو میرے حساب سے دو ہزار روپے انف ہیں لیکن ایسے بھی ہیں لوگ جو ایک ہزار سے پندرہ سو روپے لیتے ہیں لیکن دو ہزار روپے انف ہیں کیونکہ اس میں اخراجات بھی آتے ہیں بھیج لی اور بہت زیادہ جو ہے وہ پچیس سو سے تین ہزار روپے یعنی پچیس سو روپے تو آپ سے میکینیک نے لیے فل ٹیوننگ کے ٹھیک ہے اور دو ہزار پچیس سو روپے یہ آپ لگا لیں ٹھیک ہے تو آپ کے بن جاتے ہیں پیسے پانچ سے ساڑھے پانچ ہزار روپے اب جو دوست بولتے ہیں کہ جی دس ہزار روپے کلیننگ کے لیے تو دھائی سے تین ہزار روپے ان سے علاہدہ سے ٹیوننگ کے میکینیک لے لیتا ہے یعنی میکینیک نے کھولے پھر وہ بھیجے اتنے لیے ہیں اس طرح سے وہ ادھر سے بھی مارتا ہے ادھر سے بھی مارتا ہے یا جو یہ کلیننگ کرنے والے ہیں یہ بھی زیادہ چارج کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ ایک میکینیک کے پاس پیٹنٹ میکینیک کے پاس جائیں اگر آپ نے کلیننگ کروانی ہو ان کی اور تیسٹنگ کروانی ہو تو اس میکینیک کے تھوک کروائیں تو دو سے دھائی ہزار روپے یا زیادہ حد جو ہے وہ تین ہزار روپے کیونکہ بجلی کا خرچہ بھی اس مشین پر آتا ہے کچھ وقت بھی لگتا ہے اور جو انجیکٹر کلینر اور دوسری چیزیں جو اس میں ڈالی جاتی ہیں مکسچر وہ اور تھوڑا بہت پیٹرون کا بھی خرچہ آتا ہے تو اتنا خرچہ آ جاتا ہے تو امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو گزشتہ ویڈیوز کی طرح پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک کر دیجئے لنک کو شیئر کر دیجئے اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بڑھنے کو تباہ کر آل نوٹفیکیشن پر کلک کر دیجئے آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی جلدی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات